دوستوں ایک دبائی کی آپ کے سامنے ایک ریالیٹی لے کر آیا ہوں ایک کڑوا سچ ہے دبائی کا جو آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں اور یہ صرف میرا ایکسپیرینس نہیں ہے یہ ایک میرے جاننے والا کے ایکسپیرینس ہے اور وہی ایکسپیرینس جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں شربات سے لے کے آخر تک پورا ویڈیو کو دیکھے گا اور وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ دور کے ڈھول سوامنے ہوتے ہیں یہ کہاوت ان لوگوں پر صحیح بیٹھی ہوئی ہے جو لوگ اس وقت دبائی میں کچھ ایسی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ سیلری ٹائم پہ نہیں آتی جہاں پہ ایمپلوئیرز جو ہیں وہ ہیریسمنٹ کرتے ہیں مینٹل ہیریسمنٹ بھی ہوتا ہے ایک طرح کا اس کے بارے میں بات کریں گے ہم پوری دبائی کی تصویر آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں لیکن کچھ ایک ایسا انچ ہوا پہلو ہے جس سے میں آپ کو رو برو کنانا چاہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو ڈی مورلائز کرنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت دبائی میں آنا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے میں اویئر ان کو ہو رہا ہوں ان کو اویئرنس ان تک پہنچا رہا ہوں اگر وہ ان سب کمپنیوں سے رو برو ہوں تو کیسے اپنے آپ کو بچیں اور کیسے ان چیزوں پر دھیان دے جو ان کو واقعی دھیان دینی چاہیے جب بھی وہ ایک نئی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں دیکھیں عام طور پہ ہوتا ہے جب ہم دبائی جاتے ہیں تو ہم بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں جاپ کرنے کے لئے اور اکثر ان جاپز میں اپنے آپ کو انوالف کر لیتے ہیں جو شاید ہمارے لئے بنی نہیں ہے بس اس لئے کی آپ گئے ہیں تو وہاں پہ جاپ کرنی ہے خالیات نہیں لوٹنا ہے سب دماغ ممائے چلتا رہتا ہے اور ہم کوئی بھی کمپنی جوائن کر لیتے ہیں وہی پہ ہماری جو ہے وہ سب سے بڑی کلتی ہو جاتی جب ہم کمپرمائز کرتے ہیں اپنی اسکلز پہ اپنے ٹائلنٹ پہ تو دوسرے ایمپلائر کو یہ پتا چلتا ہے کہ کمپنی کا جو انہر اس کو پچھل جاتا ہے کہ بھائی اس کی مجبوری ہے اس کو جاپ کرنا ہے کیونکہ دبائی میں آپ نے دیکھا ہوگا تمام طرح سے ووکن ہوتے ہیں لمبی لمبی لائن ہوتی ہے اور آپ وہاں پہ دیکھ کر کے اپنے آپ کو ڈیمورالائز کر لیتے ہیں کہ آج جب ان کا نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا کہاں سے ہو جائے گا وہاں پہ ایک چھوٹی زیلتی ہو جاتی ہم لوگوں سے اس پہ میں باتچیت کروں گا لیکن ایک دو تین چیزیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ جو ہے نا امپلائر اٹھاتے ہیں اور دبائی کی کڑوی سچا یہ بھی ہے کہ جو مارکٹ ہے وہ امپلائر سینٹری کا مطلب جو اونر ہے اس کے ہاتھ میں کافی پاورز ہیں امپلائیز کے ہاتھ میں اتی پاورز نہیں ہیں ایسا مطلب جنہوں نے لاو بنایا تھا انہوں نے بھی یہ چیز نہیں سوچی ہوگی لیکن اس کا پورا یوز جو ہے وہاں کے امپلائیرز کرتے ہیں اکثر یہ میں ان کمپنیوں کی بات بتا رہا ہوں جہاں چھوٹی کمپنیز ہیں جن کے پاس زیادہ امپلائیز نہیں ہیں ان کی بات میں بتا رہا ہوں اور جو مین مددہ ہے جس میں میں آنے والا ہوں بس مجھے ایک منٹ دیجئے گا اور میں مین مددے پہ آ جاؤں گا تو وہی میں بات بتا رہا تھا کہ جب ابھی دوبائی میں جاتے ہیں اور آپ جو ہیں جلد بازی میں ہوتے ہیں جلد سے جلد ہم جاب لے لیں اور میں نے کئی بار ایسا دیکھا ہے کہ کامن جاب میں جب ہم جاتے ہیں اور وہ کامن جاب لے لیتے ہیں جو ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ نہ کر کے کیونکہ اس میں جاب نہیں مل رہی ہے ہمیں قمت ہار جاتے ہیں تو ہم کوئی ایسی جاب پکڑ لیتے ہیں جس میں ہماری ایکسپرٹیز کم ہوتی ہے جس میں سیلری بھی کم ہوتی ہے بس یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے گھر پیسے بجوانے ہیں چلو یہ کام کر لیتے ہیں وہاں پہ ہم سے ہو جاتی گلتی اب آپ کو ہمیشہ کمپنی کی جو پروفائل ہے وہ چیک کر دی کہ کیا کمپنی جنوین ہے کی نہیں ہے آپ نے مال ہے کہ جنوین ہے کمپنی اب آپ ایچ آر سے پوچھئے کہ لیف پولیسی کیا ہے کیا سال میں چھٹی ملے کی نہیں ملے گی اور اگر ملے گی تو پیڈ ہالیڈے ہوگا کی نہیں ہوگا سیلری کتنے ٹائم پہ آتی ہے ایسا تو نہیں کہ سیلری ڈیلے ہو رہی کیونکہ جس کے اوپر میں بتانے والا ہوں آپ کو جو بات وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو پوچھنا ہے لیف کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے انشورنس کے بارے میں اور ہمیشہ اس کے لیے یہ ماں سوچی کہ ایچ آر کیا سوچے گا آپ کو ہر چیز بہت کلیئر کٹ کرنی کیونکہ آپ دوسرے ملک میں آئے ہیں جوب کرنے کے لیے تو یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی ہونے کی اپنی طرف سے آپ کوئی گنجائش مد رکھئے ہر چیز بہت کرسٹل اور کلیئر ہونی چاہیے کلیئر ہونی چاہیے کہ میرا یہ جوب پروفائل ہے مجھے اتنی چھٹی ملیں گی مجھے اس ساری میں سیلری مل جائے گی یہ میری ساری چھٹیاں ہیں یہ میرے میڈیکل بینیفٹس ہیں یہ میرا ورکنگ آورٹس ہے ہر چیزیں جو ہیں آپ کی کلیئر ہونی چاہیے ایک اور چیز روالس ان رسپونسیبیلٹی آپ کا کام کیا ہوگا آپ کا کیارے کا کیا ہوگا وہ آپ کو ایچ آر سے پوچھنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو ملی ہے سیلز جوب اور آپ سے وہ کچن کا بھی کام کروا رہے ہیں آپ سے وہ فرش بھی ساپ کروا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کیارے میں جو ایچ آر نے آپ کو بتائی کہ آپ کی یہ روالس ان رسپونسیبیلٹی ہے آپ کو وہی جو ہے کانٹریکٹ میں دیکھنا ہے اور پھر جو ہے وہ سائن کرتا ہے آفر لیٹر کو اچھی طرح سے جانچ پرک لینا ہے کچھ بھی انیس بیس لگ رہا ہے ہمیشہ ایچ آر سے پوچھے کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے اس میں یہ کریکشن کریے ایسے صرف جلدبازی میں کیا ہوگا آپ سائن تو کر دیں گے اور آگے کیا پرابلم ہونے والی ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو ویزا کی پولیسی بھی آپ کو دیکھ نہیں لی پولیسی میں نے بتا دیا سیلری کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے ورکنگ آورز بھی آپ کو چیک کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب جو مین مدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک میڈیکل کمپنی ہے دبائی کی نام نہیں لوں گا میں کیونکہ ایسے بہت سی کمپنیز ہیں جو اس طرح سے چلتی ہیں جس میں بیس سے تیس امپلائی ہیں اور تین مہینے سے جو ہے وہ سیلری نہیں آئی ہے چاہے وہ چھوٹی پوزیشن کے لوگوں چاہے بڑی پوزیشن کے لوگوں تین چار مہینے سے جو ہے کوئی بھی فینینشل ٹرانزیکشن نہیں ہوا ہے امپلائیز کو سیلری نہیں ملیا اب ایسا ہوا کیوں اس لیے ہوا کیونکہ جتنے بھی امپلائیز ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا اپنی سکلز کے اوپر جلد بازی میں تھے جوپ نہیں مل رہی تھی یہ اس جنہ پہ جوپ مل رہی تھی تو جلدی سے جوئن کر لیا اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جب بھی اس جذبات میں بہہ کر کے کسی اس چھوٹی سی کمپنی میں اپنا اپنا حصہ تلاشتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ ایک تو فینینشل کرنچ ہوتا ہے اور آپ نے ریسرچ اچھی طرح سکھی نہیں تھی جیسا کہ میں نے بولا کہ امپلائیر جو ہے وہ اصلی you know king maker ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے یہ problems آ سکتی ہیں تو آپ کو بھی اس میں جو ہے اپنا دماغ لگانا ہے اور ان ایسی کمپنیوں سے بچنا ہے آپ کو ریسرچ کرنی ہے وہاں کے امپلائیر سے بات کرنی ہے سوری امپلائیز سے بات کرنی ہے اور پھر جو ہے وہ اپنا آپ کو decision لینا ہے کیونکہ انجان ملک میں اتنا مہنگا شہر اس میں تین سے چار مہینے اگر آپ کو salary نہ ملتے آپ imagine کر سکتے ہیں کیا دماغی طور پر ان لوگ کی حالت ہوتی ہوگی جو جن کے پاس salary نہیں ہے گھر پہ کیا بولتے ہوں گے دنیا کو تو یہ لگتا ہے کہ آپ درہم چھاپ رہے ہیں گھر والوں کو تو لگتا ہوگا کہ بھئیہ آپ چلے گا دوبائی اب تو رویلز رویز پہ گھوم ہوگے لیکن چیزیں ویسی نہیں ہوتی سٹارٹنگ میں نے بولا تھا دور کے ڈھول سحابنے ہوتے ہیں اس لئے بولا تھا کچھ لوگوں کے لیے بات صحیح بیٹھتی ہے جو کام کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں اور اس طرح کے امپلائیر سے رابطہ ہوتا ہے میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان سب چیزوں کا فائدہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ سب کی بات نہیں کر رہا ہے یہ ہی بتانا چاہ رہا تھا میں اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں میں نے مس کر دی ہوں گی بس میرا کام یہ تھا کہ میرا کام کر نہیں کیونکہ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس طرح کی کمپنیز بھی ہیں جہاں پہ امپلوئیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں پروگریس کچھ ہوتی نہیں ہے نام بڑے اور درشن چھوٹے والی بات ہوتی ہے اپنا دماغ لگائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے کومنٹ کریے اور یہ ویڈیو ان لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کریے جو دبائی جانے والے ہیں دبائی میں اس وقت ہیں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں آپ نے میرا ویڈیو یہاں تک دیکھا اس لئے بہت 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 بہت